تو کیسے ہو پہلوانو میں ہوں انکیت اور سواگتہ آپ سب لوگوں کا ٹیک دنگل میں سبسکرائب کرو آپ کے اپنے چینل ٹیک دنگل کو اور بیل آئیکن کو دباؤ ٹیک اور سپورٹ سے ہر دم جڑے رہنے کے لیے بھئی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ریال کرکیٹ ایٹین بیٹنگ ٹرکس کے بارے میں سب سے پہلے تھا آپ کا بہت بہت دنیا واد کی میں نے تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا ریال کرکیٹ ایٹین بولنگ ٹرکس کے بارے میں تو اس میں آپ نے بہت بہت پیار دیا آپ کا بہت اچھا ریسپونس تھا اس کے لیے آپ کا بہت بڑا تھانکیو تو اسی کو دیان میں رکھتے ہوئے میں نے سوچا ایک بیٹنگ ٹرکس کا ویڈیو ہی بنانا چاہیے کیونکہ بولنگ کا تو بتا دیا آپ کو بیٹنگ کا بتا ہے نہیں تو چلیئے میں نے اسی کے لیے یہ ویڈیو بنایا ہے آئی ہوپ یہ بھی آپ کو اچھا لگے گا اسی کو بھی آپ اتنا ہی اچھا ریسپونس دوگے تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے بولنگ تو اچھی طرح کیسے سیکھ لی ہوگی اس میں ہم آپ کو سکھاؤں گا کی بیٹنگ کیسے کرتے ہیں ہر بول پہ سکس مارنا ہر بول پہ ایسے یار کبھی کبھی تو مطلب نہیں بھی لگے بول ایسے بیٹ بھی ہو سکتے ہیں پر ہر بول پہ لگ بگ ہر بول پہ آپ سکس مارنا سیکھ جاؤ گے تو چلیئے بینہ کوئی بینہ کوئی فالتو بات کیے بینہ کوئی ٹائم پہ آئے ہوئے اپنے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے آپ اس میں کون سے کنٹرول سیٹ کر رکھیں مطلب ایک وہ لوفٹ والے ہوتے ہیں جس میں اپنے کو دبانا پڑتا ہے وہ مت رکھیں آپ سوائپ کنٹرول رکھیں تو آپ کو سیٹنگ میں جا کے دیکھوں میں بتاتا ہوں یہاں پہ یہ سیٹنگس ہے سیٹنگس میں یہ جو سیکنڈ والا کنٹرول ہے یہ دیکھیں یہ والا اس کو آپ اوکے کر کے رکھیں اس پہ آپ ون کلک کر دیں گے تو یہ اوکے ہو جائے گا پھر بیک کر دیجئے پھر واپس ریجوم کر دیجئے پہلے والی کنٹرول دوسری بات ہے فیلڈنگ سیٹ والی جیسے یہ کونے میں آ رہا ہے فیلڈ والا یہ والا یہ جو میں نے دکھایا تھا ابھی وہ والا تو وہاں پہ فیلڈنگ والی سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ مطلب اپوننٹ ٹیم نے کہاں پہ اپنی فیلڈ سیٹ کر رکھی ہے تو آپ ادھر سوٹ کبھی نہ ماریے جدھر ان کا پلیئر ہے کیونکہ اپنی ٹائمنگ اتنی بیسٹ نہیں ہوتی ہے کبھی ٹائمنگ تھوڑی آگے ہو جاتی ہے کبھی پیچھے تو کہچانے کے چانس زیادہ رہتے ہیں تو اس سے مطلب آپ کے آؤٹ ہونے کے چانس رہتے ہیں تو ادھر کبھی نہ ماریے ادھر ہی ماریے جدھر فیلڈر نہیں ہے تو اب دیکھئے اب دیکھئے اسٹریٹ میں کوئی فیلڈر نہیں ہے تو میں اس کو تھوڑا آگے لے جاؤں گا یار یہ تو بیٹ ہو گیا چلو اگلی وال دیکھ لیتے ہیں ابھی دیکھ لیجئے آپ اسٹریٹ میں کوئی فیلڈر نہیں ہے اوپ سائیڈ میں بھی کوئی نہیں ہے ایک تو میڈون پہ ہے اور ایک تھرڈ مین پہ فیلڈر ہے تو آپ ادھر سوٹ مت ماریے ادھر مار لیجئے یہ دیکھئے میں نے ادھر مارا یہ آرام سے سکس چلا گیا یہ ڈیمو آپ کے سامنے پورا لائیو ڈیمو ہے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو بے وکوف بنا رہا ہوں یہ سیدھا سکس چلا گیا نا تو یہ ہے تو دوسری بات بھی سمجھ میں آگئی کہ ادھر سوٹ نہیں مارنا ہے جدھر فیلڈر ہو اب تیسری بات ہے کہ آپ کو سوائپ کب کرنا ہے کون سے ٹائم پہ جب آپ کی ٹائمنگ پر فیکٹ ہو تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تو آپ سوائپ تب کیجئے جب یہ بولر یہاں پہ آ جائے یہاں پہ یہاں پہ جب بول فیک نہیں والا ہو ہاتھ سے چھوڑ نہیں والا ہو اس ٹائم آپ اپنا جو بھی ہو یہ دیکھیں اب یہ مطلب یہ تھوڑی اس ٹائم گڑڑ ہو سکتے ہیں سوائپ اس ٹائم کیجئے جب بولر مطلب ایک وہ جمپ لیتا ہے جیسے بول فیکنے کے لیے رن اپ لے کے آتا ہے پھر تھوڑا جمپ لیتا ہے تو وہ جیسے جمپ لینے لگے وہاں پہ آپ اپنا سوائپ کیجئے تو ایک دم پرفیکٹ ٹائمنگ آپ کی آئے گی اور ہو سکی جہاں تک سوہر مطلب جو بھی آپ کو سکس وگرہ مارنا وہ سٹیٹ ڈائریکشن میں ہی مارے کیونکہ سٹیٹ میں سوٹ جانے کی زیادہ چانس رہتے ہیں تو رکو ماں آپ سے بات کر رہا ہوں ادھر بول کھالی جا رہی ہے ایک سکس ور مارنا پڑے گا ایک سیکنڈ ویسٹ انڈیز والے بھی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کیس اوٹ ہو گیا کوئی بات نہیں ابھی تو آپ کو سکس مارنا ہی پڑے گا بڑنا دے عزت اترنے والی ہے یہاں پہ میراٹ کوئی لگو لاتے ہیں یہ لویاں یہیس ہا 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 بیسٹ انڈیز والوں بورے دن آگے تمہارے ہاں بھول گیا ویڈیو چل رہا ہے ہاں تو تیسرا پوئنٹ بھی سمجھ گئی کہ سوائپ کپ کرنا ہے تو یہ ڈیمو آپ کے سامنے چل رہا ہے یہ دیکھو سکس پہ سکس لگ رہے ہیں ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار بھول کھالی بھی جاتی ہے لیکن آپ مار سکتے ہو اور میں نے آپ کو سچی بتاؤں اس میچ اس مطلب اس گیم میں چھے چھکے بھی مارے ہیں ایک آور میں اب اسواس نہیں کرو گے کیسے کرو گے کوئی بات نہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے چلو اگر ایسا ہو جائے کہ سٹیٹ میں بھی فیلڈر لگا دے تو آپ سوٹ کہاں مارے تو میں بتاؤں گی اگر سٹیٹ میں بھی انہوں نے فیلڈر لگا دی تو آپ سوٹ پیچھے مارے پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف مطلب سوائپ ایسے سوائپ کریں پیچھے پیچھے سوائپ کرو ایسے ایک دم اسی ٹائمینگ کے ساتھ پیچھے سوائپ کرو یہ دیکھیں یہ فیلڈ دیکھ لیجی آپ ان کی یہ فیلڈ دیکھ لیجی اب انہوں نے چار اور فیلڈر لگا دی تو آپ پیچھے کی پیچھے کی اور سوائپ کرو یہ دیکھو یہ آگیا نا سوٹ یہ دیکھو ڈیمو آپ کے سامنے ہے بھئی آجی شکس ہے یہ بھی یہ دیکھو ایمپیر یہ دیکھو تو یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں مارنا ہے تو یہ میں نے پیچھے مارا میں نے پیچھے نہیں ایکچولی ایدھر مارا تھا یہ والا سوٹ ایدھر اس سائٹ آپ یہ دیان رہے کہ آپ کو شکس مارنا یہ تو دیانی ہوگا کہ لوفٹ بٹن کو دبانا ہے شکس مارنے وقت یہ میں واپس ادھر ہی ماروں گا یہ دیکھو میں نے ایکچول میں یہ سوٹ بول تھی تو بول کو دیکھ کے آپ کو سوٹ مارنا ہے یہ سوٹ بول تھی تو میں نے ایک دم پیچھے نہیں مارا میں نے اس سائیڈ مارا سوٹ بول تھی تو اس سائیڈ ہی مارنا اگر سوٹ بول ہو تو اس مطلب یہ آپ کا فون کا جو کونہ ہوتا ہے نا ادھر سوائپ کرنا ہے اور بول تھوڑی آگے ہو آگے پیچھ کرے ایک دم یور کر لائن یا پھر جو گوڑ لیندھ بول ہوتی ہے وہاں پہ تب آپ کو ادھر پیچھے مارنا ہے ادھر اس سائیڈ اس سائیڈ مطلب ویکیٹ کی پر جیدھر ہوتا نا ادھر سوائپ کرو یہ دیکھیں ایک مار کے دکھاتا دوں لیکن یار انہوں نے پیچھے فیلٹر لگا لیا کوئی بات نہیں آپ کو تو میں بس ڈیموئی تو دے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پیچھے مارا یہ فیلٹر اب چاہیے کہیں ہو یہ تو اوپر سے درسہ کی فیلٹر بنیں گے اب تو تو یہ تھا بیا یہ دیکھیں یہ سلیج کرے گا اب اس کو یہ یار فیچر میرے کو سب سے اچھا لگا رہی ہے لکرکیٹ ایٹھین میں تو ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں مارنا ہے تو اب میں نے آپ کو ہر چیز بتا دی کہ کہاں جہاں فیلٹر ہو وہاں سوٹ کبھی نہ ماریے میں واپس بتا رہا ہوں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس گیم کی جہاں فیلٹر ہو ادھر سوٹ کبھی نہ ماریے یہ لو بھئی یا ایک اور سیکس تو یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اور جہاں فیلٹر ہو اگر آپ کو وشوا سے کہاں آپ کی ٹائمنگ اچھی ہے تو مار لیجئے کوئی بات نہیں تو بھئی یہاں تھینکیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اچھا تو آپ کو لگائی ہے تو یار ایک لائک ٹھوک دو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ٹھوک دو یار اور اگر بولنگ ٹرکس والا نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو وہاں سے وہ دیکھ لیجئے گا تھینکیو گوڈ بائی یار یا آج تو سکس پہ سکس آ رہے ہیں قسمت کیسے چمک رہی ہے حال جیت بھی گئے بھئی ہم تو وہ بھی نووگیٹ سے یہ بھی رات کو لی تھا نا جیتانے والا سائد ہوئی تھا ہاں کوئی بات نہیں چلو یہ تھینکیو گوڈ بائی مجھے تو گیم کھیلوں گا آپ ویڈیو دیکھ کے انجوئی کرو اگر سیک جاؤ تو جا کے گیم کھیلو اور سکس پہ سکس مارو تھینکیو گوڈ بائی